موسیقی عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل السلاة على خاتم الرسول اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم علیہ ناظرین اقرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے موسم کے لحاظ سے آج کل بچوں کی بیماری جسے ہم خسرہ کہتے ہیں بہت اروج پر ہے اور اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں اس پر آپ سے آج ہم بات کریں گے خسرہ بنیادی طور پر وبائی مرض ہے اور یہ وائرل انفیکشن ہے عموماً یہ ایک بکٹیریا ہوتا ہے اس کو لگ جانے کی وجہ سے بچوں کو یہ واقع ہو جاتا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ وائرل ہے تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بخار سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا میں شروع کے پہلے دن سے بتاؤں کہ سب سے پہلے بخار ہوتا ہے اس کے بعد نزلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ناک پہنے شروع ہو جاتی ہے اور چھیکے آنے شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں کے بعد جب دوسرے یا تیسے دن تک کے بخار بڑھنے لگتا ہے اور پانچویں دن جا کر جسم میں کان کے پیچھے یا پشت پر پیٹ پہ دانے نمدار ہوتے ہیں پن پوائنٹ سے وائٹ سے یعنی کہ ہلکے سے وارٹرلی سے لگتے ہیں وہ اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ دانے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں خسرہ اب میں اور دوسری جو لاکڑا کاکڑا یا دوسری بیمانی ہے اس میں یہ فرق کیا ہوتا ہے خسرہ میں کہ خسرہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے یعنی کان کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے پیٹ سے ہوتی ہے اس کے بعد پورے جسم میں پیٹ میں آ جاتی ہے اور کافی بھر جاتی ہے لیکن دوسری جو دانے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے پیٹ میں پہلے آتی ہے اور اس کے بعد اوپر چڑھتی ہے لیکن خسرہ اوپر سے نیچے آتی ہے سب سے اہم بات اس میں یہ کہ بچوں کو احتیاط کرنی ہے خاص صور پر سکول گوئنگ چائلڈ اور جو سکول کے ٹیچرز یا پرنسپلز اگر میری بات سن رہی ہیں تو اس وقت خسرہ پھیل چکی ہے خسرہ جو عمومن اکتوبر میں شروع ہوتی ہے نومبر تک ہوتی ہے اور اس میں زیادہ بچے جو متاثر ہوتے ہیں وہ سکول سے ہی ہوتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ وبائی یا وائرل انفیکشن ہوتا ہے بچے کو شروع میں محسوس نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ ٹیچر بھی کیا کرے ماں بھی کیا کرے اس میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں عام بخار تصور کیا جاتا ہے کہ بچے کو بخار ہو رہا ہے خانسی اور نظرہ لیکن جب سیزنل آپ دیکھئے کہ آج کل جو موسم ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اگر بچے کو ایسا ہوتا ہے تو یہ بات ڈیکلیئر کر دیں کہ اسے خسا ہونے کا اندیشہ ہے یا وہ کسی سے کیچ کر سکتا ہے تو اس لیے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کو اگر فرض کریں کہ پانچوے روز جیسے میں نے بتایا کہ کان کے پیچھے یہ پشت پہ دانے ہو تو بچے کو سکول سے چھٹی کروا دیں اور اگر آپ سکول بھیجیں گے تو اس میں ہو گا ہے کہ وہ انفیکشن کئی بچوں کو لگ جائے گئے دوسرے بچہ تیسا بچہ چالی سے پچاس بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک کے بعد دوسرے کو لگے گا اور پھر اس میں پریشانی زیادہ ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس لیے بچے کو اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ ناگ پہر آئے اور بخار جو ہے وہ ہو گیا ہے تو اس کو احتیاط کرے اور دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ خانسی ہوگی نزلہ ہوگا لیکن جیسے ہی دانے نمودار ہوں گے تو آپ کی خانسی بچے کی خانسی جائے وہ بھی رک جائے گی اور اس کا نزلہ بھی رک جائے گا اب زور سے جائے وہ ایک طریقے سے انفیکشن پھیلے گا پورے جسم میں دانے ہو جائیں گے اس کی اب خرابیاں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے چیز اس کو معمولی نہ سمجھئے خسرہ کو خسرے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز یہ کہ دماغی امراض ہو سکتے ہیں نمبر دو خسرے کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو نظر زائے ہو جاتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں نمبر تین اس کی وجہ سے نیمونیا بھی ہو سکتا ہے لنگس میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نیمونیا بھی بگڑ سکتا ہے تو بچے کی جان کو خطرہ ہوگا لیکن سب سے بڑی اہمباد جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھی کہ اتنی تیسرے دن جب ساتویں دن تھا تو میری بچی کو اتنا زیادہ خسرہ پھیل گیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس کے تمام آنکھوں میں دانے ہو گئے اور اس کو بلکل بلائنٹ ہو گیا اس کو نظر نہیں آیا ہم نے یہ چیز غور کی کہ اب اس کے لئے کیا کیا جائے سب سے پہلی بات جس کمرے میں آپ بچے کو لٹایا ہیں ادھر لائٹ نہیں ہونی چاہیے ادھر اندھیرہ ہونا چاہیے اور اس کو لائٹ بلکل نہیں لائٹ میں نہیں رکھنا اور اس کے بعد جو میں نے علاج کیا چونکہ میں نے کہا کہ نے خود اپنے بچوں پر عزمائے کہ جب آنکھوں کے پر انفیکشن ہوا ڈاکٹر تک پریشان ہو گئے کہ اس کی نظر چلی جائے گی یہ نابی نہ ہو جائے گی لیکن اللہ کے حکم سے جو میں نے طریقے کار ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ نیم کے پتے لیے گئے اور نیم کے پتے بہت سارے لے کے اس کو پانی میں عبالا گیا اور عبالنے کے بعد جو ہے اس کی پوٹلی سے بنا کے اس نیم کے پتوں سے اور نیم کے پانی سے آنکھوں پر اس طریقے سے سکائی کی گئی اس بچے کی سکائی کی جائے اور اس سے یہ ہوا کہ دانیں مدھم ہونے شروع ہوئے دوسرے دن آنکھوں کی نظر بہال ہونا شروع ہوئی اور چوتھے روز جائے وہ دانیں اس جگہ سے غائب ہو گئے بچے کی رو رو کے بری حالت کہ اب میں دیکھ نہیں پاؤں گی لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھیں نیم کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس نیم کی سکائی سے وہ آنکھیں صحیح ہو گئیں جسے میں بلیف بھی کرتا ہوں ہزاروں لوگوں کو بتایا بھی کہ خسرے میں اگر دانیں فیس کے اوپر یہ کان کے اوپر سے ڈائیورٹ ہونے لگے تو فوراں نیم کے پتوں کی سکائی کرو اور اس جگہ سے دانیں جو ہے وہ مدھم ہو کے ختم ہو جائیں گے دوسری اہم چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ تیز روشنی سے ان کو دور رکھنا ہے اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ڈائیریہ شروع ہو جاتا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں ایچ پائلوری اور فلانا اور اس سارے معاملات یہ اصل میں بچے کو بارہ سال یا دس سال کے عدد یہ عموماً خسرہ بگڑنے کی وجہ سے آتے ہوں کہ اندر انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور وہ سرائیت کر جاتے ہیں بعض بچوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے بعض بچوں کو ڈائیریہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کی گروت خراب ہو جاتی ہے بنیادی طور پر خسرہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم سے انفیکشن کو باہر پھیکتی ہے اگر آپ اس کو پہلے دن سے ٹیک کیئر کریں تو یہ بچوں کو اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے ٹیک کیئر کریں گے تو بچوں کی صحت اس کے بعد اچھی ہو جاتی ہے عموماً باہر کے ممالک میں جو میزلز ہیں جب وہ نکلا کرتے تھے یورپ کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت مٹھائیاں باٹی جاتی تھی کہ چلو اس کو میزل نکل گیا اور اس کے اندر کا جو غلازت ہے وہ باہر آ جائے گی تو یہ چیز مدنظر رکھنی ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں دماغ کے اوپر اس کے دانوں کا اثر نہ ہو آنکھوں کے اوپر اس کا اثر نہ ہو تو اس کو اس طریقے سے یہ آٹھ دن ہوتے ہیں یہ نوے دن جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو یہ آٹھ دن آپ کو ٹیک کیئر کرنا ہے گھر پہ بغار دینا گھر پہ پیاس کی خوشبو تیل کی خوشبو جو کہتے ہیں ہمارے بڑے لوگ وہ بلکل میڈیکلی بلکل صحیح ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان دنوں کے اندر آپ اس کو غزہ کا پرہیز کرواتے ہیں ان کو جوس بچے کو پلانا چاہیے اور اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لیکوڈ چیزیں زیادہ دی جائیں پانی جتنا زیادہ آپ دیں گے تو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اسی طریقے سے انناب اس سلسلے میں بڑی امدہ چیزیں نسخہ لکھ لی جائیں کہ خاکسیر اور انناب دو چیزیں آپ لینے خاکسیر حبل رشاعت کو کہتے ہیں براؤن کلر کے دانے ہوتے ہیں بچے کے جو بستر ہوتا ہے اس پہ حبل رشاعت یا خاکسیر اس طریقے سے چھڑک دی جائے نیم کی بڑی ٹہنی لے کے گھر پہ چاروں طرف کمروں پہ لگا دی جائے جس کی وجہ سے جو اکسیجن ائی اس سے ٹکڑا کر جائے اور جیسے میں نے کہا کہ نیم کی پتوں کو بالکے اور اس کی سکائی کی جائے اس کو ٹچ کیا جائے دانوں پر اور اسی طریقے سے یہ کوشش کرے گے اگر بچہ پانس سال کا یا چار سال کا پتر دیے جائیں یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ بچے کے ناخن کاٹ دی جائیں تاکہ وہ خجا نہ سکے اور بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ناخنوں کے اوپر یا ٹیپ لگا دیتے ہیں یا نرم کپڑا لگا دیتے ہیں یا روی لگا دیتے ہیں کہ بچہ اس میں خارش سے خجائے نہیں تو یہ بنیادی چیز ہیں اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ہے کہ بچے کی پیدائش کے بارہ مہینے کے اندر گیارویں مہینے پہ اس کی ویکسین لگتی ہے بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جاتے ایم آر آر کا جو ویکسین ہوتی ہے اس کی بھی میں بالکل سیکنڈ کروں گا اس کو کہ وہ اس کی ویکسین بالکل لگائیں ایم آر آر کے نام سے ہوتی ہے گیارویں مہینے یا بارویں مہینے میں وہ لگتی ہے اسے آپ دیکھ لیجئے کہ اسے لے اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں بچوں کو باہر کی چیزیں آئیس کریم گولا گنڈا قلفی یہ جتنی چیزیں ان دنوں کے اندر اس چیز سے پرہیس کیجئے ان چیزوں سے دور رکھیں خاص طور پر کورڑنگ بچوں کو بالکل منع کی جائے کھٹی چیزیں منع کی جائیں چارٹ وغیرہ یہ تمام چیزیں بچوں کو منع کی جائے خسرہ کو معاملی نہ سمجھے اگر خدا نہ خاصتہ یہ بگڑ گئی تو کئی لوگ اس سے متاثر ہو کے اور شدید قسم کی بیماریوں میں بھی مقتلع ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے ملیں گے آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وقفے کے بعد آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے اس سیکمنٹ میں ہم آپ کی کالز دیتے ہیں اور آپ سے مہدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے بات کرتے ہوئے ٹی وی کے آواز جائے وہ بند کر دیا کیجئے ہاں پر کالر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کہاں سے میں اینہ بات کر رہی ملتان سے جی کیا سوال ہے بیٹا سوال یہ ہے میدے میں ورم ہے گیس ہو جاتا ہے اور نہ وہ دماغ سے ٹکراتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دل بھی بہت زیادہ گھبراتا ہے ہائیڈ بلیڈ پریشر بھی رہتا ہے میدے کا جو مسئلہ ہے نا وہ مین مسئلہ ہے اس میں سے جو گیس ہوتا ہے نا وہ دماغ سے ایسا تکراتا ہے بس چکر سے آتے اور نہ دل بہت زیادہ گھبراتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہو گئی ہے یہ میری مادر کو مسئلہ ہے عمر بتائیے والدہ کی عمر ان کی تقریباً ساٹھ سال کے قریب پچپن سال ہوگی اچھا تو یہ شوگر تو نہیں نہیں شوگر نہیں ہے بیٹی ہائی رہتا ہے چلے ٹھیک آپ کو بتاتا ہے وہاں پہ ایک اور کولا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی کون سا آپ کہاں سے عمر بات کر رہا ہوں بمدرزاد کی شمی سے جی فرمائیے میرا پیڑز ہو زیادہ بڑا ہوتا اور پیڑ میں دل بھی رہتا ہے اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اچھا گیسٹرک زیادہ ہے قفصوں نہیں رہتا آپ کو نہیں سٹرڈ ہو دلوایا دل میں سراغ تھا ان کو چیک کروائے ہوئے تھے ہیں سراغ تھی اس کے بعد سانس کا پرابلم بھی بہت زیادہ اچھا سانس پھولا رہتا ہے بیٹھے بیٹھے ہوئے ایسے گھٹن سی محسوس عمر کتنی ہے آپ کی اے جی سولہ سال سولہ سالے تو دل میں سراغ آپ کو بچپن سے تھا مجھے بچپن دل تھا لیکن پتہ یہی کوئی چھ سال ماہ پہلے چلا پھر پانچ ماہ ہوئے ہیں اسپیر ڈلوایا ہو ٹھیک ہے اچھا آپ صحیح ٹھیک ہے جنا بہت شکریہ آپ کو بتاتے ہیں ہم پر ایک کول اور اور ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون صاحبہ کان سے میں سرگودہ سے بات کر رہی ہوں سرگودہ سے عزمہ جی بولی مجھے حمل ہے ٹیٹرہ ماہ ہے ٹھیک تو میدے میں مسئلہ ہے تھو بھی نا تو یہ بھی چیز کرتی ہیں تو پین ہوتی ہے بہت زیادہ اور جلن بھی ہوتی ہے پرہیز کرنی ہے آپ گائے کے گوشت وغرہ سے ہاں جی پرہیز بہت کر رہی ہوں اچھا اچھا کافی میڈیسن سیرو بگرہ لیے ہیں مگر فرم نہیں بڑھ رہا ہے ٹیس پر ٹھیک آئی ہے میرے نا ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ نے آپ پس ایک کھولنے جی السلام علیکم علیکم السلام کون صاحب کہاں سے محمد رمضان ملتان سے بات کرنا ہوں محمد رمضان ملتان جی فرمائیے ہماری ایک دوسریت میں بانگوئی جسم بہت سرکا ہوا ہے جسم میں کمزوری رہا تھے جسم میں جیسے سرک ہوتا ہے بہت جسم میں کمزوری ہے دل کے دھرکان کیسے کے دید ہو جاتی ہے دل سے پھراتا ہے بہت اچھا عمر کتنی ہے آپ کی عمر ہماری آیا ہے تکریباً سیس سال اچھا مجھے کوئی ایسا نقصہ بتا جیسے سیل بن جائے اور مسانہ بھی ہمارا کھنگا رہے ٹھیک ہے جناب پس کال اور موجود ہیں جی السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم سلام کون صاحب کہاں سے میں ازمان حفیم بات کروں رہیمیار خان جی فرمائی اتن صاحب جی میری نارا حکیم صاحب ہائٹ کا مسئلہ ہے میری ہائٹ بہت کم ہے عمر کتنی ہے عمر میری پندرہ سال تو ابھی سبر کرو ہو جائے گا انشاءاللہ پھر بھی تمہیں بتا جی سب بہت کم ہے کوئی ایسی چیز بتائیں کتنی ہے پانچ سے کتنی اوپر ہے نیچے نیچے ہے پانچ سے بھی نیچے ہے جی میں پانچ تقریباً ہوگی اچھا چلیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا بہت شکریہ ہاں پاس ایک کال اور اور ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم سلام ہم بابر باز کر رہا ہوں اٹک سے جی بابر صاحب فرمائیے والدہ ہے میری ان کے سر میں درد ہوتا ہے پتھوں میں درد ہوتا ہے الٹی ٹائپ دل کچھا ہوتا ہے ان کا والدہ کو بلڈ پیشر یا شوگر تو نہیں ہے نہیں نہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں سر میں درد اور مکلی ہو آ رہا ہوتی ہے جی اور درد بھی ہے جسم میں جسم میں درد بھی ہے ٹھیک ہے جناب ہینہ صاحبہ ملتان سے انہوں نے بتایا کہ میدہ کا پرابلم انہوں نے بتایا والدہ ساٹھ سال کی ہیں تو اس میں جو آپ کو علاج کرنا ہے آپ وہ لکھ لیجئے سب سے پہلے تو اس میں جو آپ کو لینا ہے وہ الائچی بڑی الائچی کے دانے جو ہے پچاس گرام پپلا مول جو ہے وہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے سونف جو ہے آپ کو پچاس گرام لینا ہے اور اجوائن جو ہے پچیس گرام یہ چار چیزیں آپ لے لیجئے اور اس کے بعد اسے پیس لیں اور اس کا جو ہے کھانا کھانے کے بعد ایک ایک سمچہ چورن ٹائپ کا بن جائے گا یہ لیجئے اور اسی طریقے سے ایک اور نسخہ ہے جو ان کے بڑی پیشر کو کنٹرول کرے گا وہ جو میں بتاتا ہوں اس میں چھوٹی چندن جو ہے آپ کو پچاس گرام لینا ہے دھنیا ثابت دو سو گرام لینا ہے اور کالی مرچ جو ہے اسے پچیس گرام تین چیزیں ہیں تینوں چیزوں کو پیس لیجئے اور تقریباً آدھا چائے کا چمچہ صبح آدھا چائے کا چمچہ شام کو خالی پیٹ لیجئے یعنی کہ صبح بھی نہار مو اور شام کو بھی خالی پیٹ لیجئے اس سے بہتر آ جائے گا عمر صاحب ازاد کشمیر سے انہوں نے بچے کی عمر جو سولہ سال ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پیٹ کا معاملہ اور گیس کا معاملہ آپیں بڑی احتیاط کرنی ہے کیونکہ آپ کو دل کا مسئلہ بھی ہے اور آپ کے سٹنٹ بھی ڈل گیا اس عمر کے اندر تو اس میں آپ سب سے اہم چیز ہے کہ دو تین چیزیں آپ لکھیں نمبر ایک پودینہ لکھ لیجئے تازہ پودینے کی چالیس پتیاں لے لیجئے سوفٹ یہ ہے اس کا ایک چائے کا چمچہ آپ لے لیجئے ادرک صرف ایک انچ کا ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا لے لیجئے تو اسے آپ جب ایک گلاس پانی میں اس کو عبال کے اور چھان کر یہ آپ استعمال کیجئے تو اس سے آپ دیکھیں گے کافی بیٹی آ جائے گی اس کو ہر کھانے کے بعد جو ہے قہوے کی طرح یہ ہو جائے گا اسے آپ پینا شروع کیجئے اور اسی طریقے سے ناشتے میں مربع آملہ بڑی امدہ چیز ہے کہ آملے کا مربع آپ مانگ با لیجئے دو عدد آملے کو دھو کے اور اس کے اندر گھٹلی نکال کے یہ آپ لینا شروع کیجئے اور اسی طریقے سے آپ آج کل سیب آ رہا ہے سیب کا استعمال جو ہے آپ لازمی کیجئے سرگودہ سے عثمہ صاحبہ ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے اور یہ پریگنٹ بھی ہیں تو اس میں احتیاط کرنی ہے اس میں احتیاط ہے کرنی کہ کوئی بھی قفض کشا چیز نہیں کھانی جس سے قفض روڑ جائیا تو ابھی آپ فیلحال یہ نسخہ لکھ لیجئے زرش پچاس گرام منگوالیجئے سوخہ علو بخارہ پچاس گرام اور انار دانہ سوخہ پچاس گرام ان تینوں چیزوں کو پانی میں اچھی طریقے سے اوبال لیجئے اوبالنے کے بعد چھان کر اس میں ایک چمچہ شہد ڈال کے جو ہے آپ اسے ایک ایک پیاری دن میں دو مرتبہ پیجئے اور باقی جو ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع رکھئے جو اگر وہ کوئی ایسیڈیٹی کی کوئی دعویٰ دیتے ہیں تو وہ بالکل آپ لیجئے تضابیت کے لیے جو میں بتاتا ہوں اس میں بڑی علائچی کے دانے اور مصری بڑی علائچی کے دانے لے لیجئے مصری لے لیجئے یہ بہت امدہ چیز ہے اس محلول کے ساتھ دونوں کو ہم وزن مصری اور دانے کو لے کے پیس لیجئے اور یہ چار چار چھٹکی کا استعمال آپ کریں محمد رمزان صاحب ملتان سے انہوں نے بتایا کہ ان کی صحت نہیں بن رہی اور اس میں کئی وجوخات ہو سکتی ہیں شوگر بھی ہو سکتی ہے جگر کا مسکہ بھی ہو سکتا ہے آپ فیلحال یہ نسخہ لکھ لیجئے یہ بہت امدہ رہتا ہے اس میں بہمن سرخ بہمن سفید پچاس پچاس گرام لےنا ہے اور توتری سرخ اور توتری سفید بھی پچاس پچاس گرام یہ چار چیزیں ہو گئے اور اس کے بعد اس میں دو سو گرام مصری لے لیجئے اور اسے آپ جو ہے دوٹ میں ڈال کر آپ اسے پییں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہتر ریزلٹ آئے گا تلبینہ کے نام سے آپ چاہیں تو مجھ سے منگوا سکتے ہیں یا میں اس کی ترتیب کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں تلبینہ کا استعمال صبح شہد کے ساتھ لازمی کیجئے اسی طریقے سے عرفان صاحب رحیم یار خان سے ہیں عطنان صاحب اور انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر جو ہے وہ پندرہ سال ہے قط کے سلسلے میں پریشان ہے بیٹا قط کے لئے سب سے پہلے تو آپ رننگ کیجئے صبح شام جو ہے آپ رننگ کریں اور کسی بھی پارک میں کوئی ایسی کھلے میدان میں آپ صبح بھی دور لگائیں شام کو بھی دور لگائیں اپنا وزن کم کیجئے اور ایک پائپ گھر پہ لگا لیجئے اس میں لٹکنا شروع کیجئے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کافی بہتری آئے گی دوا کے لئے حبل رشاعت میں دیتا ہوں حبل رشاعت بہت امدہ چیز ہے حبل رشاعت سو گرام آپ لے کر باریک پسوہ لیجئے اور اس میں مستگی رومی جو ہے وہ بڑی اچھی رہتی ہے کہ مستگی رومی کرسٹل سے جو ہوتے ہیں آج کل مستگی کی لکڑی بھی لوگ کہتے ہیں لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو مستگی رومی اس میں آپ پچیز گرام ڈالنے اور سو گرام مصری سو گرام مصری حبل رشاعت اور پچیز گرام مستگی رومی اس سے آپ پیس کے رکھیں ایک سمچہ صبح ایک سمچہ شام ایک پیالی دودھ کے ساتھ دیجئے اللہ نے چاہے تو چار پانچ مہینے میں بہتری آئے گی لیکن آپ کو سترہ سال تک انتظار کرنا انشاءاللہ آپ کا ہائٹ کم از کم چینج بڑھ جائیے ناظرین یہاں پر ہم ایک وقفے کی جانب پڑھ رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وقفے کے بعد آپ کا مذبان پروگرام حکمت اور صحت میں حکیم عبدالباسیت حاضر خدمت ہے ہمارے پاس اس وقت کالر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم حالو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون کہاں سے میرے تم بات کروں رابطنی سے اکھیم کا میرے دو مسئلیں ایک تو مسئلہ میری سیسٹر کا ہے جس کے میدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے کچھ بھی کھا لینا تو بدزنی اور جلن سی ہو جاتی ہے بہت زیادہ دوائے بھی استعمال تھی ہیں پس میدے کی جلن نہیں جاتی ہر ٹائم میدے میں جلن ہوتی ہے اور دوسرا مسئلہ میری بھائی کا ہے کہ اس کے نام ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ نفس سب کی ہے یعنی کمر کے پیچھے سے دے کر پاؤں تھا تو اس نے بہت زیادہ دوائیات استعمال کی آپ کافی آتا یعنی کہ جل پھر نہیں سکتا آپ جلنے پھرنے کی قابل بھی ہو گیا ہو گیا پر اس کے نام کچھاؤ نہیں جا رہا ہے ڈانگ میں یعنی پوری طرح سے نہیں جال سکتا ہے تھوڑا تھوڑا لنگڑا لنگڑا کے چلتا ہے عمر کتنی ہے بھائی کی بھائی کی عمر ہے بتیس تین تیس سار اچھا ان کا میں سمجھ نہیں پایا کہ ان کی کمر میں درد اور لنگڑا کے چلتے ہیں بس جی جی چلیں ٹھیک ہے ہاں پہ ایک کالر اور موجود ہیں جی اسلام علیکم اس میں میرے پاس بنیادی طور وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے بات سننی بھی ہوتی ہے اور اس کا جواب بھی ترتیب دینا ہوتا ہے بابر صاحب اٹک سے انہوں نے بتایا کہ والدہ صاحب کے سر میں درد رہتا ہے اور ان کو مطلی کا بھی سلسلہ انہوں نے بتایا تو بہرحال اس میں دو نسخے آپ کو دینے ہوں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں روز آنا صبح کے وقت جوہے جوہ کا ستو جو ہوتا ہے وہ بنا کے دیں موسم چونکہ سرد ہے اس لئے اس میں شہد ملا دیں جوہ کا ستو میں شہد ملا کے اور گرم دودھ کے ساتھ دیگی جوہ کا ستو اور شہد دو چمچے جوہ کا ستو شہد ایک چمچ اور دودھ میں اس کو ملا کے صبح کے وقت دیں اور اسی طریقے سے رات کو پانچ ادر بادام بھیگا دیں اور صبح اس کا چھلکہ ہٹا کے وہ اس کے ساتھ جو آپ دیں گے جوہ کا ستو اس کے ساتھ آپ دینا شروع کیجئے اور اس میں دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے تو اس کے لئے آپ دو چیزیں لے لیجئے سب سے پہلے تو آپ سونٹھ لے لیں تقریباً سو گرام ازگن ناگوری جو ہے وہ آپ سو گرام لے لیجئے بدھاوہ جو ہے آپ سو گرام لے لیجئے یہ تین چیزیں صرف آپ لے لیں تینوں کو ہم وزن پسوالی جئے اور پسوالے کے بعد جو ہے اس کا پاورڈر صبح شام جو ان کو دیا کیجئے اور اسی طریقے سے والدہ صاحبہ کے لیے آپ ہربلین کا استعمال کریں وہ ساشے بہت اچھے ہوتے ہیں عموماً زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے صحت کی کمزوری کی وجہ سے اور نقاحت جو پچاس سال کی عمر کے بعد ہو جاتی ہے اس کے لیے ہربلین کے ساشے جو ہے آپ ابھی میرا فون نمبر آئے گا ان نمبر پہ جی السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم سلام جی کون سا عبر کہاں سے جی کون سا عبر کہاں سے جی فرمائیے آپ نے نام نہیں بتایا جی سمینہ 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 ٹھیک ہے فرمائیے ٹی وی کے آواز بن کیجئے سمینہ بہر آپ پہلے آواز ٹی وی کی بن کیجئے اور مجھ سے بات کریں بہت شکریہ ٹی سال کی عمر ہے اور مطافر ہے اچھا مطافر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جناب آپ کو ہم چواب دیتے ہیں آپ ایک اور کالر ہیں جی السلام علیکم جی کون سا عبر کہاں یار بی بی خانے وال سے خانے وال سے یار بی بی یہ رہ میدے کا مسئلہ ہے میں نے میڈیسین تکھائی ہے لیکن میرے میدے میں جلھن گیتی ہے اور خالی کریں دیکار پی آتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد پیر پھول جا کھانا کیا کھاتی ہے کھانا یہی سبتی وغیرہ گوشت گوشت جو ہے وہ بڑے کا گوشت بلکل بند کر دیجئے اور اسی طریقے سے لال مرچے جو ہیں آپ بلکل بند کر دیجئے کالی مرچ کا استعمال کریں یا پھیکا کھانا آپ کھائیے اور باقی دوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی کھول کا بہت شکریہ ہم آپ پیسے کھول کھول رہے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کھانا صاحبہ کہاں سے ٹی وی کے آواز ذرا بند کیجئے میرا خیال یہ نہ نہیں کھول اس لئے کہ تھوڑا سا ٹائم بھی جائے ہوتا ہے اور اویرنس ہم نے اتنی دیتے ہیں ناراضگی کی بات نہیں لیکن یہ بڑا اہم بات ہے ہم آپ سلام علیکم جی کون صاحب صاحب میں رابیہ بات کر رہی ہوں جی کہاں سے قبول نہ سے جی فرمائیے سر میرے تیارے پر اچھائیاں پڑی ہی میری عمر چوبیس سال ہے مقبول بات کر رہا ہوں سر کون بول رہے مقبول جی مقبول صاحب اپنا آپ سوال فرمائیے بتائیے سوال بتائیے کیا ہے سر مجھے شوہ رہا ہے اور بلیڈ پریشر اور گوڑوں میں دار ٹھیک ہے جنا آپ پاس ایک اور کال رہا سلام علیکم جی رہا رول پنڈی سے انہوں نے بتایا کہ میدے میں جلن بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے آپ سب سے پہلی چیز یہ کہ ترشی کا اور لال میر چوارا جو ہے اس کا آپ جو ہے پرحیس کیجئے دو ٹیبل سپوم دہی لے لیجئے اور اس میں جو ہے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا وہ دو چمچے جو ہے آپ اس میں ڈال دیجئے دہی میں دو چمچے دہی میں دو چٹکی دو چٹکی جو ہے بیکنگ سوڈا ڈال کے اور اس کو اچھی طریقے سے ہلائیے اور کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ یہ لے لیا کیجئے اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا بہتری آ جائے گی اور اسی طریق اسے دودھ کی لسی جو ہے اس کا استعمال کیجئے کہ ایک حصہ دودھ لینا ہے اور تین حصے پانی اور اس میں پانی دو چٹک کر کے تھوڑی سی برف بھی ڈال سکتی ہیں دودھ کی لسی کا استعمال جسے ہم چھاچ کہتے ہیں اس کا استعمال اگر آپ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتری نہیں رہے گا اسی طریقے سے آج کل املوک جو ایوائی ہے بڑی امتہ چیز ہے اس کے لیے تضابیت کے لیے کہ آپ کھانے سے پہلے جو ہے اس کو کم از کم دو پھل املوک جو کہ جاپانی پھل ہوت ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے تو انشاءاللہ اللہ 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 بہتری کر دیں گے سمینہ صاحبہ نے فرمایا کہ ان کو مٹاپہ ہے تیس سال کی عمر ہے مٹاپے کے لیے سب سے پہلے جو آپ غزائیں کھا رہی ہیں ان کو ففٹی پرسنٹ کر دیں گے دو روٹیاں کھا رہی ہیں تو ایک روٹی کر دیجئے چار کھا رہی ہیں تو دو کر دیجئے چاول بلکل بند کر دیجئے اور مچھلی کا استعمال جو ہے مچھلی کے سالنگ کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے اور اس میں جو نسخہ آپ کو لینا ہے اس میں سفید زیرہ آپ کو لینا ہے ایک ٹیبل سپون آپ کو لینا ہے اور اسی طریقے سے برگ صداب جو ہے وہ ایک چائے کا چمچے کے برابر وہ کاریاں سی ہوتی ہیں وہ تھوڑا خیال سے لیجئے گا ایک چمچہ آہ زیرہ سفید زیرہ وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ پندرہ گرام جائے گا پندرہ گرام برگ صداب آپ لے لیجئے اور اسی طریقے سے ہے اس میں ان ناپ کے پانچ دانیں ڈال دیجئے یہ تینوں چیزوں کا آپ قہوہ سا بنا کے صبح ایک گلاس پیجئے شام ایک گلاس پیجئے اور اسی طریقے سے دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں یہ مٹاپہ کم کرتی ہیں اس میں بھنڈی اور پیاز شاملے چار بھنڈیاں لے لیں اس کو اوپر سے نیچے سے قطر کے اس کے بیچ میں سے چیرہ لگا دیجئے چار بھنڈی کا اس طریقے سے کر کے ایک بڑا گلاس مٹی کا لے کے اس میں ڈال دیں اور ایک اتنی بڑی پیاز لے کے اس کے چار ٹکڑے کر لیجئے اور وہ اس گلاس میں ڈال کے رات کو دونوں چیزوں رکھ دیجئے اور صبح نہار مو پیجئے تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا وزن کافی بہتر ہو جائے گا خانے وال سے ہمارے پاس جو کول تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے بھی میدے میں بہت جنر ہیں آپ اس میں جو میں بتاتا ہوں وہ آپ بنا لیجئے اس میں سب سے پہلی چیز جہے سوکھا انار دانا آج کل تازہ انار دانا بھی آ رہا ہے اگر اس کے انار کے دانے آپ لے سکتی ہیں تو وہ تقریبا پچاس گرام انار کے دانے لے لیجئے سوکھا علو بخارہ لے لیجئے زرش جہے وہ تقریبا دس گرام لے لیجئے پدینے کی تقریبا چالیس پتیاں لے لیجئے اور ادرک دو انچ کا ٹکڑا ان سب کو پانی میں اچھی طریقے سے عبالیے چھان کر یا اس کو نچول لیں اور اس کا پانی آپ پیجے اس سے بہتری آئے گی دہی کا جو میں نے نسخہ بتایا دو چمچے دہی اور بیکنگ پاورڈر دو چھٹکی اس میں ڈال کر کے یہ بہتری نسخہ ہے یہ اس کو کر کے دیکھیں اس سے کافی بہتری آ جائے گی رابیہ صاحبہ ہمارے پاس یہ بتا نہیں کوئی دکولہ یا کوئی جگہ تھی انہوں نے جھائیوں کے متعلق بتایا کہ جھائیاں ہیں اس کے لئے دیکھیں سب سے تو اچھی چیز میں بتاتا ہوں اس میں یہ کہ جو کا آٹا لینا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون حبور رشاعت لینا ہے اور اسی طریقے سے چار چھٹکی حلدی ان تینوں چیزوں کو ملا لیجئے اور جو کالا سرکہ جو ہوتا ہے یعنی کہ مکس فروٹ والا سرکہ وہ لے لیں اور اس میں اس کو ڈال کے رکھی اور اس کے بعد اس کو چہرے پہ چار گھنٹے تک کے اپلائی کیجئے دوسرا ام لوگ اس سلسلے میں میں نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا ام لوگ جو جاپانی پھل ہے جھائیاں ہٹانے کے لیے انٹی ایجنگ کل چونکہ وقت کم تھا وہ بتا نہیں سکا میں پوائنٹ یہ اس پہ مجھے یاد آیا کہ ام لوگ جو ہے جھائیاں ہٹانے کے لیے بڑی امدہ چیز ہے وہ لوگ جو کہ عمر سے کم لگنا چاہتے انٹی ایجنگ جو اب اتنی مہنگے مہنگے ماس لے کے آتے ہو وہ لے کے آتے ہو تو اس کے بجائے ام لوگ بہت اچھا ہے کہ ام لوگ جو بلکل گل جاتا ہے اس کا اوپر سے چھلکہ اٹھائیے اندر کا پورا ست جو ہے اندر کا پورا جو پیسٹ ہے اسے پورے چہرے پہ کریم کی طرح لگا لیجئے اور اس کے بعد جو اس کے چھلکے اٹھا کے پھیکیے نہیں بلکہ ان چھلکوں کو اسی طریقے سے پیسٹ کے اوپر اس طریقے سے رگڑتے رہیں اسی اس کے چھلکوں کی بیک سائٹ سے اس کو رگڑتے رہیں اس کے بعد اس کو چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے تیسرے دن آپ کی جھائیاں بہتر ہو جائیں گی اس کے اندر جو رنکلز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے دانے سہی ہو جائیں گے اور مسلسل اگر آپ اس کو چالیس دن استعمال کرتے ہیں تو انٹی ایجنگ کا ہوگا کہ آپ کو لوگ کہیں گے کہ اب آپ کی عمر جائے وہ کم نظر آ رہی تو یہ آپ کر کے دیکھیں مقبول صاحب انہوں نے بتایا کہ شوگر ان کو ہے بی پی ان کو ہے اور ایک اور چیز جنہوں نے بتایا درد ان کو ہے میرے بھائی آپ یہ کیجئے کہ اس کے لیے بی پی کے لیے اور شوگر کے لیے تو جو ساشیں اس وقت شاید میرا نمبر سکرین پیار ہیں تو آپ اس پہ فون کر کے ہربلین بڑی امدہ چیز ہے ہربلین کا ساشا ایک آپ کو صبح لینا ہے کس طریقے سے لینا ہے کہ آپ اسے صبح آدھی پیالی گرم دودھ کے اندر ایک ساشا ڈالی ہے اگر ایک ساشا آپ کو زیادہ لگتا ہے تو شروع جو ہے وہ آدھے ساشا سے کیجئے اور آدھا ساشا جو ہے وہ شام کو آپ اسی طریقے سے گرم دودھ میں اثر کے ٹیم پہ آپ لے لیں جو مغرب سے کافی پہلے وہ کھانے سے دو گھنٹے پہلے تین گھنٹے پہلے ہو جائے گا اور صبح نہار مو لے کے دس منٹ بعد ناشتہ کر لیجئے یہ بڑی امدہ چیز ہے اور درد کے لیے آپ جو ہے سب سے امدہ چیز جائے وہ یہ ہے کہ سوٹ کا استعمال کیا جائے کہ سوٹ سوٹ آپ لے کے آ جائی ہے اور اس کا آدھا چمچہ جو آپ کھائی ہے اور لگانے میں جہاں پہ گھٹنوں پہ پرنڈلیوں میں آپ کے درد ہے تیل ایک بنا لیجئے اور اس کے لیے جو آپ تیل بنائیں گے اس تیل کو اس طرح کیسے بنائیں کہ زیتون کا تیل لے لے اور لونگ جو ہے اس میں جلا لیجئے لونگ اور تیز پات تو اس تیل کو سنبھال کے رکھیں اور اس کے بعد اسے لگائیں ایک سوال ایک صاحبہ نے مجھ سے کیا تھا بھائی کے متعلق کہ وہ چل نہیں پارا کمر میں دردیں یہ عرم تھی میرے خال سے ہاں عرم صاحبہ پنڈلی سے ان کا بھی جواب ایک رہ گیا بھائی کے متعلق انہوں نے کیا تھا دیکھئے پولیو جسے کہتے ہیں ہم اس کا بھی جو ہے وہ تکلیف بہتر ہو سکتا ہے اس میں صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ گائے کے گوشت کی یا بھینس کے گوشت کی نلیاں جو اندر گودہ ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کو آدھا کیروہ جمع کرنا ہے اور اس کو طوے کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد وہ پورا تیل سا بن جائے گا اس تیل کو چھان کر اور آپ رکھ لیجئے یہ تیر بہدف نسخہ ہے ہڈیوں کے درد کے لیے یہاں تک کہ آپ کا پولیو بھی اگر کسی کو نیا نیا ہو اور یہ تیل آپ لگائیں تو وہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسد کو اب دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی